دوستو ابھی تک ہم امریکہ میں رہنے کے فائدے تو آپ کو بتا ہی چکے ہیں لیکن آج نورتھ امریکہ میں بس ایک اور دیش امریکہ کے ہی پڑھوسی دیش کینیڈا کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کینیڈا میں اپنی زندگی جینی شروع کر دے تو آپ کو کتنے بڑے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے پروس آپ سبی کو دیکھنے کو ملیں گے کینیڈا میں بسنے کے بعد تو جلیے دوستو دیر کس بات کی ویڈیو بہت انڈرسٹنگ خاص اور کمال ہونے والی ہے تو اب اسے کوڑرین پاپکون سب کچھ تیار رکھو نمبر ایک پر دوستو نام آتا ہے ایکسیلنٹ ایجوکیشن ایجوکیشن کے معاملے میں کینیڈا کا رتپا نہ ویسے امریکہ کے مقابلے بھی آپ کو زیادہ اول درجے کا نظر آئے گا پہلی بات امریکہ میں یونیورسٹی کے ایجوکیشن پر کروڑوں روپائی کا خرچہ ہوتا ہے لیکن وہیں کینیڈا میں خرچہ آپ کا تھوڑا تو کم ضرور ہوتا ہے تو دوسری بات کینیڈین یونیورسٹیز کا رتپا پچھلے پندرہ سال میں لگا تھا دوستو خافی زیادہ خائی لیول پر گیا ہے اور آج کے دن تو اگر گریجویٹ لوگوں کی بات کرے تو کینیڈا میں آپ کو زیادہ گریجویٹ دیکھنے کو ملیں گے امریکہ کے مقابلے تقریبا 57% لوگ گریجویٹ ہیں کینیڈا میں تو امریکہ میں ہے 41% ایجوکیشن کے معاملے میں definitely without any doubt کینیڈا بہت زیادہ آگے بڑا ہے دوستو آج کے دن اور کینیڈا میں اگر آپ بسیں گے تو آپ کی ایجوکیشن بہت زیادہ اول درجے کی ہونے والی ہے نمبر دو پر نام آتا ہے فری یونیورسٹیز ہیلتھ کیئر کینیڈا کو دوستو ہمیشہ سی کونسسٹینسی کے ساتھ اس لسٹ میں گنا جاتا ہے کہ یہاں یونیورسٹل ہیلتھ کیئر دیکھنے کو ملے گا جس کے چلتے ہیں اگر آپ کو ہیلتھ میں بڑی سے بڑی پرابلم بھی آ جائے تب بھی آپ کے علاج کا پورا خرچہ دوستو گورنمنٹ ہی اٹھاتی ہے اور آپ کو اپنی ہیلتھ کے اوپر کروڑوں خرچ ہونے گا کبھی بھی ڈر نہیں رہے گا حالانکہ اس کے لئے آپ کو اعلق سے ایک ٹیکس دینا پڑے گا لیکن دوستو کئی بھائی یہ قیمت بہت ہی زیادہ شوٹی آپ کو دینی پڑتی ہے اور آپ کے علاج کے اوپر کروڑوں بھی لگ جائے تب بھی گورنمنٹ آپ کی پوری مدد کرتی ہے تو بلکل دوستو یہ ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے کینیڈا میں رہنے کا یونیورسٹل ہیلتھ کیئر کے طور پر نمبر تین پر نام آتا ہے ایکسپلورنگ کینیڈا نیچرل بیوٹی نیچرل بیوٹی کے معاملے میں ہم نے تو ابھی تک یورپین کنریز کا ہی نام زیادہ سنا ہے جیسے کہ سویزر لینڈ ہو گیا نوروی اور اس کے ساتھ آئس لینڈ کا لیکن دوستو فوکس کرنے والی بات یہ ہے کینیڈا کے پاس جتنی نیچرل بیوٹی ہے نا وہ اتنی شاید دنیا کے کسی اور دیش کے پاس نہ ہو کارن اس کا بہت بڑا یہ ہے کہ اس کے پاس سیریا ہی اتنا زیادہ ہے اور اس کا لگ بک 85 سے 90% ایریا تو ایسا ہے جہاں تک دوستو آج تک انسان نہیں گئے اور وہاں پر سٹیز بلکل بھی نہیں بنی دنیا کی اس دوسرے سب سے بڑے دیش میں آپ کو دوستو کامال طریقے سے نیچرل بیوٹی دیکھنے کو ملے گی پوری دنیا کے ساف پانی کا لگ بک 10 سے 15% حصہ تو دوستو اسی کے پاس ہے اور نیچرل بیوٹی کے طور پر نیگرہ فالس کی بیوٹی دیکھنے کو ملے گی ساتھی بیمف نیچرل پارک کی بیوٹی دیکھنے کو مل جائے گی بڑے بڑے ماؤنٹینز آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گے اور بہت ہی زیادہ دوستو ہائی لیول کے گلیشیرز کی بیوٹی بھی آپ کا دل چورا لے گی جو کی کینیڈا میں ہیں نیمبر چار پر نام آتا ہے لوگ کرائیم ریٹ کرائیم ریٹ کینیڈا میں آج کے دن بھی حدیث صادق کم ہے ڈیولپ کنٹریز میں دوستو کرائیم ریٹ لگا تر پچھلے کچھ سالوں سے بڑا ہے لیکن کینیڈا کی بات کرے تو یہاں کرائیم ریٹ آج بھی پوری طرح سے کنٹرول میں ہی نظر آئے گا آکڑوں کے انسار یہاں ہر ایک لاکھ لوگوں کے پیشے پانچ ہزار لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کرائیم کا شکار ہوتے ہیں لیکن ریپورٹس میں یہ اتنا اچھے سے دوستو ڈیٹا سار آج چکا ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پولیس اچھے سے اپنا کام کرتی ہے جس کے چلتے آروپی اچھے سے بہت جلدی گرفتار ہوتے ہیں یہی وجہ کی پولیس اچھے سے کام کرتی ہے تو یہ بہت زیادہ کرائیم لیس کنٹری مانی جاتی ہے اور یہاں پر کوئی بھی لیڈی رات کو دو بجے بھی بیلکل سیفلی فیل کر سکتی ہے نمبر پانچ پر نام آتا ہے کلیننگ کا لگاتر پچھلے کئی سالوں سے دوستو کینیڈا ہر بر ٹاپ ٹین کی لیسٹ میں آ رہی تھی دنیا کی سب سے زیادہ ساف کنٹریز میں نہ ہی تو یہاں پر آپ کو سٹریٹس میں کچھرا دیکھنے کو ملے گا اور نہ ہی دوستو کسی بھی جگہ آپ کو گندگی دیکھنے کو ملنے والی ہے ہر جگہ کینیڈا میں آپ کو بڑی سے بڑی سٹی میں ساف سفائی دیکھنے کو ملے گیا اور شوٹے سے شوٹے ٹاؤن میں بھی دوستو ساف سفائی کی کوئی بھی کمی نہیں ہے ٹورانٹو جیسے شہر میں دوستو جس کی پاپولیشن بھی کافی زیادہ ہے وہاں پر بھی گندگی کہیں بھی نظر نہیں آتی تو یہ درش آتا ہے کہ کینیڈین لوگ ساف سفائی کو کتنا زیادہ دوستو پریفر کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کینیڈا دیش کا نمبر شے پر نام آتا ہے آپورچنیٹی کا جوب آپورچنیٹی کے معاملے میں کینیڈا کا رتپہ پچھلے پندرہ سالوں میں لگا تار ہائی لیول پر گیا ہے اور لگا تار اس کا لیول ہائی لیول پر جا ہی رہا ہے کیونکہ دوستو یہاں کام کی کوئی بھی آپ کو کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی اور آپ ہر ویک میں تقریبا چالیس گھنٹے کام کر کے بڑے ہی آرام سے ڈیڑھ سے دو لاکھ روپائی کی کمائی ایزی لی کر سکتے ہو تو اگر آپ کو پیسہ اچھے سے کمانا ہے تو کینیڈا definitely آپ کی first choice بن سکتا ہے یہاں آنے کے بعد دوستو پیسہ آپ کا اچھا خاصہ بننے ہی والا ہے تو ہیڈک کی بلکل کوئی سمسیاں نہیں اور نہ ہی آپ کی زندگی میں stress رہے گی پیسہ آنے کے بعد لگ بک 99% پرابلم ہے کینیڈا میں آپ کی solve ہو جائیں گی نمبر سات پر نام آتا ہے quality of life کا quality of life میں دوستو اکثر بہت ساری چیزیں گینی جاتی ہیں جیسے کہ electricity کا اچھا پربند ہونا ساف پانی کا ہونا transportation system اچھا ہونا healthcare ہونا اچھا education system کا مال کا ہونا ایسی دوستو سبھی daily usage میں کام آنے والی چیزوں کو گینہ جاتا ہے quality of life میں لگاتا اور پچھلے کئی سالوں میں کینیڈا بنا ہوا ہے دنیا کا نمبر ایک دیش weather یہاں پر ویسے کافی خراب رہتا ہے لیکن گھور کرنے والی بات یہ ہے کہ weather خراب ہونے کے بعد بھی یہ پوری دنیا کی نمبر ون خرابی ہے quality of life کینیڈا کی سبھی سٹیز رہنے کے لیے بہتی کامال ہے چاہے باٹو رانٹو کیا جائے وینکوور کی جہاں پھر مانٹریل کی ہر جگہ آپ کو کامال کی سویدہیں دیکھنے کو مل جائیں گی نمبر اٹھ پر one of the nicest people in the world کینیڈیانز کو دوستو پوری دنیا میں بہت زیادہ nice people کے طور پر جانا جاتا ہے اور ان کا behavior دوسرے دیش کے لوگوں کے ساتھ بھی کامال کا ہوتا ہے racism دوستو کینیڈیان لوگ کبھی بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور یہ دوسرے نیشنیلٹیز کی پوری دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں یہی وجہی کہ آج کے دن کینیڈا میں تقریبا 180 سے بھی زیادہ دیشوں کے لوگ جا کر بسے ہوئے اور بہت سارے انڈیانز تو یہاں پر ہر سال جاتے ہیں specially اب تو یہ پنجابیوں کا دیش ہی بن چکا ہے نمبر نو پر نام آتا ہے low rent کا اب دوستو آپ سب کہیں گے کینیڈا میں low rent تو بلکل بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ UK سے US سے جانا پھر یورپ کی اجتر کنٹریز کے ساتھ اس کے rent کو compare کریں گے تو یہ تقریبا 26% آپ کو cheap دیکھنے کو ملے گا کینیڈا میں آج کے دن دوستو rent کے پرائز دنیا کے سبھی دیشوں کے مقابلے کافی زیادہ کم دیکھنے کو ملتے ہیں چاہے یورپ کی فرانس کی بات کریں سپین کی جہاں پھر جیمانی کی تو چاہے اس کے ہی پڑوسی دیش امریکہ کو ہی کیوں نہ لے لیجئے وہاں سے بھی دوستو زیادہ آپ کو سستے میں rent پر گھر یہاں پر مل جائے گا اور بہت سارے انڈیان سٹوڈنٹس دوستو یہاں پر rent پر ہی دوستو پہلے اپنی زندگی چلاتے ہیں نمبر دس پر نام آتا ہے سیکنڈ انڈیا کینیڈا کو دوستو ایسے سیکنڈ انڈیا تو نہیں لیکن سیکنڈ پنجاب تو کہا ہی جا سکتا ہے کیونکہ کینیڈا میں پنجابیوں کی سنکھیا بہت ہی زیادہ لگا تھا برڈ ریئر ہر سال پنجاب سے تقریبا 32,000 سٹوڈنٹس دوستو کینیڈا میں سٹڈی کے لیے پہنچ رہے ہیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اگلے پانچ سال میں ہی ڈیرڈ لاک سے زیادہ سٹوڈنٹس کینیڈا میں جانے والے ہیں پنجاب سٹیٹ سے سیکھ کمیونٹی کی وہاں بہت ہی زیادہ ریسپیکٹ کی جاتی ہے اور اسے تو وہاں کی افیشیل لینگویج کا درجہ بھی دیا جا چکا ہے اور ایرپورٹس پر بھی دوستو اب پنجابی لینگویج میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہوئی آپ کو کینیڈا میں کومنلی ہی نظر آئے گی تو اس سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پنجابیوں کا رتپہ کتنا زیادہ ہائی لیول پر جا چکا ہے کینیڈا میں اور کینیڈا میں آپ کو سبھی انڈین فوڈ دیکھنے کو ملیں گے سبھی پنجابی فوڈ ہر جگہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو بہت ہی زیادہ دوستو آپ کو اچھی فیلنگ آئے گی کینیڈا میں جانے کے بعد اور آپ کو تو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے آپ اپنے ہی دیش میں ہو شپیشلی پنجابیوں کو تو ایسا لگے گا کہ وہ پنجاب سے باہر آئے ہی نہیں ہے بلکہ پھر سے پنجاب میں ہی آ چکے ہیں تو آپ بتائیے دوستو کہ آپ کینیڈا میں بسنا پسند کریں گے جہاں پھر کینیڈا ابھی بھی آپ کی پہلی چوئس پہلکل نہیں بنتا کمینٹ سیکشن میں اور آئے تو ضرور دینار ایسی ویڈیوز آپ کی لئے ہمیں ڈیلی لانی ہیں تو چینل دوستو سبسکرائب کیجئے